اسلام علیکم ویلکم ٹو کانپور زائقہ اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں بہت ہی مزددار حلیم کی ریسپی سٹیپ بے سٹیپ میری طرح سے فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی حلیم بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کرئے فرنس این فیملی میں شیئر کرئے میرے چینل کانپور زائقہ کو سبسکرائب کرئے اور بیل آئیکن ضرور سے دبائے تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک کے پہنچے اپلوڈ کرتے ہی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں قریب ہم نے مٹن لیا ہے دیڑ کلو اور یہ فیٹ مکس ہے اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے چھوٹے پیسز میں اور ہم نے اسے کوکر میں ٹرانسفر کر لیا ہے یہ دیکھئے اور یہاں ہم نے دو میڈیم سائز پیاس کو باریک اس طرح سے کٹ لیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر لیا ہے تو اب ہم نے دو ٹیبل سپون لسن اور دو ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس میں یہ دیکھئے بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتی ہے بس سٹیپ بے سٹیپ فالو کریے لال مرچ پاورڈر لیا ہے دو ٹیبل سپون نمک لیا ہے دو ٹیبل سپون ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیں تو دو ٹیبل سپون پیسی دھنیا ایڈ کریں اور ہلدی ایڈ کری ہے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے دو پڑے چمچ اور اس کو ہم نے گلہ لیا ہے ساتھ سے آٹ پریشر لیا ہے تو یہ گل گیا ہے اور اس طرح سے بھون بھی لیا ہے اب یہاں ہم دالے دیکھ لیتے ہیں یہ اس طرح کی کٹوری کی میجرمنٹ ہے چنی کی دال ہے یہ دیکھئے یہ کالی والی دال ہے اور یہ کٹے ہوئے جو ہے اس طرح سے ہوتے ہیں اور یہ گے ہوں ہیں کٹے ہوئے گے ہوں تو اب ہم نے اس کو دھو لیا ہے اچھی طرح سے ساف کر کے اور اب ہم اسے کوکر میں ڈال دیں گے پانی آئٹ کر دیں گے کبہ ساری دالیں گل جائیں اتنا پانی آئٹ کریں کہ ساری دالیں گل جائیں نمک آئٹ کیا ہے دو جمچ اور ہلدی پاورڈر آئٹ کریں گے ہلدی ہم نے گوشت میں بھی ڈالا ہے پر ہم نے یہاں پہ دال میں بھی آئٹ کر دیا ہے تو ایک ٹیبل سپون تک کے کوکنگ آئل آئٹ کر کے پریشر لے رہیں گے ہم ساتھ سے آٹھ اب کھول کے دیکھتے ہیں تو ہماری ساری دالیں گل چکی ہیں یہ دیکھیں میڈیم ٹو لو فلم میں گل آنا ہے تاکہ ساری دالیں نیچے سے جلے بھی نہ اور یہ دیکھیں ساری دالیں گل چکی ہیں تو اب ہم اسے مطحانی کی مدد سے اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے تاکہ چری کی دال اور جو کالی والی دال رہتی ہے وہ اچھی طرح سے گھوٹ جائے اور اگر کھڑی کھڑی رہ جاتی ہے تو وہ دیکھنے میں اور کھانے میں بھی اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا ہے تو اب ہم نے اس کو پتیلے میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور ہم پتیلے کو ایک سائٹ میں کر لیتے ہیں تو اب جو کم دیر میں گلنے والی دالیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہے سب ایکول کونٹیٹی میں لیا ہے تو یہاں پہ پچاس گرام لال مسور کی دال ہے اس کو ہم نے ساف کر لیا ہے یہ دیکھئے اور یہ پچاس گرام چاول ہے جو ہم ڈیلی یوز میں لیتے ہیں وہی لیا ہے اس کو بھی ہم نے ساف کر لیا ہے اور یہ پچاس گرام ہماش کی چھلکے والی دال ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ جو کم پیلی ہوتی ہے وہ لی ہے اور یہ مون کی چھلکے والی دال ہے پچاس گرام سب دالوں کو ہم نے دو سے تین بار پانی میں دھو لیا تھا اور ہم نے اس میں کھوکر میں ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کر دیا ہے نمک ایڈ کر رہا ہے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور کلیڈ بند کر کے دو سے تین پریشر لے لیں گے تو یہ ساری دالے گل جائیں گی اور ہم نے اسے ایک پتیلے میں وہی ٹرانسپر کر لیا ہے اور ہری مرچ ڈال دیا اس میں دو سے تین باری کٹ کے اور اسے اچھی طرح سے گھوٹ لیا ہے اور یہ جو ہم نے گھوٹ شروع میں کلایا تھا وہ لیا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اس میں اور اچھی طرح سے ملا لے دالے بھی ہماری ساری گھوٹ چکی ہیں اب اچھی طرح سے مکس کر لیں تو یہ دیکھئے اچھی طرح سے ہم مکس کر چکے ہیں اور اب ہم نے اس میں پانی آئٹ کیا ہے پانی آپ حساب سے لیں اگر آپ کو زیادہ گاڑی پسند ہے تو آپ پانی کم کر دیں اور اگر تھوڑی پتلی پسند ہے تو آپ اس میں پانی جو ہے زیادہ کر دیں تو یہ دیکھئے ہم نے پانی اور آئٹ کر دیا ہے تو یہاں ہم نے فلیم آن کر کے پدیلہ چڑھا دیا ہے اور بوائل آنے تک کے انتظار کریں گے اور بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے لگے بھی نہ تو ڈھکن بند کر کے بوائل آنے تک کے انتظار کرتے ہیں تو اب اس میں بوائل بھی آ چکا ہے اور ہم نے یہاں پہ پدینے کی پتی لیے ہے ایک کپ پدینے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اسے برابر چلاتے رہیں تاکہ نیچے لگے نہ بس ہماری حلیم تیار ہے بس کچھ سٹیپ ہوتے ہیں جو فالو کرنے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی حلیم بنی ہے ساری دالیں گل چکی ہیں اور گوش بھی خوب اچھی طرح سے گل چکا ہے تو ہم نے یہاں اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے کچھ لوگ اوپر سے بھی تڑکا دیتے ہیں پر یہاں ہم تلیوی پیاس سے اس کو سرف کرتے ہیں بہت ہی تیسٹی لگتی ہے اور کچھ پودینے کی پتی اوپر سے گارنش کر لیں اگر آپ کو نمک یا مرچ کم لگے تو اوپر سے پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر لیں اور نیمو کے ساتھ سرف کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریے فرنس اینڈ فیملی میں شیئر کریے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کانپوزائکہ سے جڑیے کانپوزائکہ کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں آنے والے ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا